تصور کیجئے کہ آپ ایک سڑک پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں اس سفر میں کوئی آپ کے پاس آتا ہے آپ کے منت کر کے آپ کو جوس پھیلانا چاہتا ہے تو کوئی خجوریں یا کھانے پینے کی دیگر چیزیں پکڑا دیتا ہے کچھ قدم چلتے ہی بچے ملتے ہیں جو درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ان سے اپنے جوتے مفت پالش کروالیں حلیے سے خوشحال اور عزت مند گھرانے کا نظر آنے والا نوجوان چاہتا ہے کہ آپ اسے اپنی ٹانگیں دبانے کی سعادت دے دیں سڑک کنارے ایک طرف سوفے اور ٹینٹ لگے ہوئے ہیں تاکہ تھکے ہوئے مسافر آرام کر لیں تو دوسری جانب کسی نے اپنے گھر کے بہترین گدے بچھا رکھے ہیں آخر یہ کون لوگ ہیں اور اس سڑک پر یہ ساری چیزیں مفت کیوں بانٹ رہے ہیں اور اپنے گھروں کا بہترین سامان سڑک پر کیوں لے آئے ہیں یہ لوگ غریب اور امیر کی تفریق سے باراتر ہو کر مسافروں کے خدمت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے آخر کیوں نظر آتے ہیں یہ منظر عراق میں ہر برس سفر کے مہینے میں ہونے والی اربین واک کا تھا مشی کے نام سے معروف اسی کلومیٹر کا یہ پیدل سفر ہر برس لاکھوں مومنین امام حسین علیہ السلام کے اربین یعنی چہلم کے موقع پر نجف سے کربلا تک کرتے ہیں اس سفر کا آغاز آج سے چودہ سو برس قبل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوستدار اہل بیت علیہ السلام جناب جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کیا دوسرا کافلہ جو شہدہ کربلا کی پاک کبروں کی زیارت کے لیے کربلا میں اترا وہ اسیران کوفہ و شام کا کافلہ ہے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیارت میں اہل حرم زندان شام سے رہائی کے بعد مدینہ جاتے ہوئے کربلا میں چند روز مقیم رہے امام کا ساتھ نہ دے سکنے پر شرمندہ کوفیوں کا گروہ توابین بھی کوفہ سے کربلا آیا اور نہر فراد پر انہوں نے غسل شہارت کے بعد اپنی تحریک کا آغاز کیا زیارت امام حسین علیہ السلام کا یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے اہل عراق اس موقع پر اپنا سماجی و معاشی رتبہ بھول کر زائرین کی ہر ممکن خدمت اور مہمان نوازی کو اپنی سب سے بڑی سعادت اور سیدہ زہرہ السلام علیہ کی شفاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں دنیا کے ہر گوشے میں بسنے والا مومن چاہتا ہے کہ قبر حسین علیہ السلام پر حاضری دے کر امام علی مقام کے مزار اقدس پر اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرے مسلمان تو ایک جانب غیر مسلم بھی اس زیارت پر حاضری کو اپنے لیے شرف گردانتے ہیں بر سغیر پاکو ہند سے سکھوں کے روحانی پیشباہ گرو نانک بھی کربلا اور دیگر اطبات عالیہ پر حاضر ہوئے محبت، مودت، عقیدت اور خدمت کا یہ بمثال سلسلہ یقیناً تا قیامت جاری و ساری رہے گا